یہ پچاس ارب ڈالر تجارتی خسارہ تیس ارب ڈالر کی فائننسنگ ریکوارمنٹس یہ بڑے پریشان کن نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ روپیہ آپ کا بریک نہیں لگانے والا جہاں پہ کھڑا ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا بڑھ جائے گا لاسٹ کوارٹر ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لئے آج سے بھی دیکھئے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزرپس جو ہیں جو بیس ارب ڈالر تک پہنچے تھے جبکہ ہمارے پاس سعودی ریبیا سے خاص طور پہ تین ارب ڈالر آئے تھے اب وہ گر کے اٹھارہ ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکے ہیں اور ہر ہفتے تقریباً دو سو سے دھائیس سو ملین ڈالر کی کمی نظر آ رہی ہے آپ کے ریزرپس میں تو ریزرپس پر بھی پریشر موجود ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے آئی ایم ایف سے صرف وہ ایک ارب ڈالر ملنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک مارکٹ میں پرسپشن جو ہے پاکستان کے بارے میں بدلے اور اس کے نتیجے میں ہم فوراً کوئی کوشش کریں کہ کوئی کمرشل بینک فینینسنگ بڑھائیں اور بانڈز کی فلوٹیشن کر کے اپنی فینینسنگ ریکوائیمنٹس پورے کرنے کی اس سال کوشش کریں اس لیے کہ پاشے صاحب لیکن یہ صورتحال اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک مجھے نمبر جو ہے بڑا پریشان کرتا ہے کرزے اتنے زیادہ تین سال ساڑھے تین سال میں ہم نے لے کے کیا کیا ہے کہ جو ہم اب تو اس کا جو فینینسنگ گیپ ہے وہ بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں رہے ہیں وہ کرزے گئے کہاں پر تیس ہزار ارب ٹوٹل ڈیٹ انڈ لائیبیلٹیز تھیں آج سے ساڑھے تین سال پہلے اب وہ ڈیٹ اور لائیبیلٹیز ملا کے اکاون ہزار ارب روپے ہو چکے ہیں یہ سسٹینیبل لیول نہیں رہا یہ برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو جو فینینینسنگ کرنی پڑی آپ کو اپنے ڈیفیسٹ کو فینینینس کریں ایک طرف بجٹ ڈیفیسٹ کے دوسری طرف کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اللہ کے فضل سے پچھلے سال اچھا تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کے لحاظ سے مگر آپ پھر سے مشکل آپ میں پھسکے ہیں دیکھئے باروینگ اس وقت پروڈکٹیو ہوتی ہے جب آپ کی ریپیمنٹ کپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کے لیے یا تو آپ بہت اچھے مناسب قسم کے ریفارمز لائیں یا آپ ایسے پروڈکٹس ایمپلیمنٹ کریں فورن ایکچینج کے پیسوں سے خاص طور پر اس کے نتیجے میں آپ کی یا تو ایکسپورٹ کرنے کی کپیسٹی بڑھے یا آپ ایمپورٹس کو کم کرنے شروع کر دیں ہم نے اس طرح کر ایسا ہوا نہیں ہے اور اس لیے آپ دیکھئے کہ تجارتی پسارہ جو ہے وہ آسمان تک من چکتا ہے